ہی بار ایڈیگر تشریف لائے ہیں ان کو میں اپنے دوستوں سے ملواتا چلوں نواب امادت خواہ بہدر مراد آباد سے تشریف لائے ہیں اٹھارہ سون ساٹھ میں ہم نے یہاں پر گلشن اسکول قائم کیا تھا آپ مولوی احض صاحب ہیں غازی پور سے تشریف لائے ہیں جب میں غاری پور میں پوسٹ اٹھا تو آپ نے اور ہم نے مل کر وہاں پر وکٹوریم ایمیریل اسکول قائم کیا تھا آپ تشریف لائے ہیں آپ ہیں نواب زین العابدین آپ وقار الملک اور آپ دون حضرات بنارس سے تشریف لائے ہیں راجہ شمبو نارائن اور راجہ شیر پرساد بنارس میں ہم لوگوں نے ہومیبیتک ہسپٹل قائم کیا تھا آپ کو کون نہیں جانتا میرے حمدم میرے دوست نواب حسن الملک میں انہیں پہنی بھائی کہتا ہوں آپ تعلیمی میدان کے بہت بڑے ماہر مسٹر روبرٹ کروس حاضرین میں نے آپ کو اس لیے یہاں بھلایا ہے کہ میں لیگر میں ایک سائنٹیفک سوسائنٹی قائم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ آنے والا زمانہ اسی قوم کا ہوگا جس کے پاس جدید تعلیم جدید سائنس اور اسکل ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ یوروپ میں جو اجادات ہو رہی ہیں انہیں ہندوستانیوں سے روشناس کروایا جائے یہ سائنٹیفک سوسائنٹی اسے سلسلے میں کام کرے گی مگر سید بھائی آپ کالیج سکول کی جنگہ یہ سائنٹیفک سوسائنٹی کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال جتنا فطری ہے اتنی ہماری ضرورت نہیں کسی بھی علم کی کسی بھی فن کی بنیاد ریفرنسز ہوتی ہیں کتابیں ہوتی ہیں اور ہندوستان میں جدید سائنس پر کتابیں ناپیت ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یوروپ میں جو اجادات ہو رہی ہیں ان کا پہلے اردو میں اور اس کے بعد علاقائی زبانوں میں ترجمہ کر آیا جائے ٹرانسٹیشن کروایا جائے تاکہ ہندوستانیوں کو بھی پتا چلے کہ دنیا میں سائنس اور دوسری مقامات پر کیسی ترقی اور اجادات ہو رہی ہیں؟ قوم کو اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تعلیم دینا اور یوروپ کے اعلوم کا اہمہ رائج کرنا اسلامی اخلاف نہیں ہے جو کوئی سجا سرمایا نئے حالات میں پرانی شکشہ پردی کام نہیں کر پا رہی ہے لیکن اس کو بدلنے کی حمد بھول نہیں جٹا پا رہا ہے ان لوگوں کی بھی حاجت کو چچھے نہیں ہے لیکن مسلمانوں سے بہتر ہے سترہ اکٹوبر اٹھارہ سو سترہ میں میری پیدائش ہوئی اور ٹھیک اسی سال کلکتہ میں ڈیویڈ ہیرے نے ہندو کالیج قائم کر دیا تھا جس میں انہیں تین اوزیوں جیسا شاندار پروفیسر برٹش ریڈکلزم فرنچ ریولیشن اور انڈین نیشنلزم سکھا رہا تھا اسی کالیج کی پیداوار راجہ رام مہن رائے ہیں جنہوں نے اٹھارہ سو تیس میں گورنمنٹ کو ایک عرضی دی کہ سکول اور کالیجز کے سلیبس میں انگریزی اور سائنس کے سبجیکٹ شامل کیے جائے وہیں اٹھارہ سو چالیس میں آٹھ ہزار مسلمانوں نے جس میں مولوی صاحبان نوابین راجہ وغیرہ وغیرہ شامل ہیں گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ سائنس اور انگریزی کے سبجیکٹ سکول اور کالیجز سے ہٹا دیے جائے راجہ رام مہن رائے نے ستی پر تھا وہ ختم کیا برمو سماج کی بنیاد ڈالی بیواؤں کی دوسری شادی کی داغبیر ڈالی کیسے کیسے مہان لوگ یہ ہندو کالیج پیدا کر رہا ہے کیشف چندر سین کیشف چندر سین اشور چند بدیا ساگر سوامی ویوکانند سوامی دیانند سرستی ان تمام لوگوں سے یہ مہان لوگ آپ کیا موجود ہیں اور ان سے میری بہت اچھی رکھو ہے لیکن ایک چھوٹا سا اختلاف ہے ورنہ سوامی ویوکانند اور سوامی دیانند سرستی بنارس میں میرے غریب خانے پر تین بار تشریف لائے چکے ہیں آپ کو ان کے کن ویچاروں سے اختلاف راجہ صاحب راجہ رام مہن رائے اور ان کے ہم نواوں کے نزدیک لفظ قوم کا مطلب صرف ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں جبکہ میرے نزدیک لفظ قوم کا مطلب سارے ہندوستان ہیں کیونکہ ہندووں کی طرح مسلمانوں نے بھی ہمالہ اور بندی اچل کے درمیان کی زمین کو اپنا وطن سمجھا ہے یہاں پر برسوں رہتے ہوئے یہاں کی پیداوار کھاتے ہوئے یہاں کی فضا میں ساس لیتے ہوئے ہمارے خون ایک جیسے ہو گئے ہماری شکلیں بدل گئی ہیں مسلمانوں نے ہندووں کی سیکڑ و رسمیں اختیار کر لی ہندووں نے مسلمانوں کی سیکڑ و عادتیں اپنا لی ہم یہاں تک ملے ہم یہاں تک ملے کہ ہم نے ایک نئی زبان اردو پیدا کر دی یہ ہندو نہ تو پہلے مسلمانوں کی زبان تھی نہ ہندووں کی زبان تھی کسی نے کیا خوب کا ہے کہ انسان کے دو حصے ہیں ایک اس کا وہ حصہ ہے جو اس کی شردہ ہے جو اس کا یقین ہے جو اس کا ایمان ہے جس کی وہ پرستش کرتا ہے اس کا خدال اس کا بھگوان ہے اور دوسرا حصہ اس کا وہ ہے جو اس کا گھر اس کے دوست اس کا مولہ اس کا ملک ہوتا ہے بس ہم اپنے دوسرے حصے سے تعلق رکھیں اور اس کا حصہ اس پر چھوڑ دیں تو بہنزیت ہم وطن ہونے کے ہم ایک قوم ہیں جب تک ساتھ مل جل کر رہیں گے سب کی بھلائی سب کی بہبودی ہوتی رہے گی آپسی رنجش اداوت سے ہم دونوں کا بھلا نہیں ہونے والا نہیں ہونے والا کو پہلے بھلا تک ساتھ ملک ہے آپسی رنجش اداوت جنہا حاصل کیا جائے خام ہے لیکن ایک خانصوریڈیو انسان نئے انویشن نئے رسارچ سے دور رہتا ہے کامی نگاکیب رہتا ہے میرے سروے میرے سروے بتاتا ہے کہ اس وقت پورا ہندوستان میں افکانستان چائنہ کے بارو سے لیکن کھنیا کھومائی تک صرف اور صرف 33 مسلمس گریجویٹ ہیں ملائجہ فرمائیں آپ کیا فرما رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں صرف 33 مسلمان گریجویٹ ہیں یہاں یہاں کہ ہمیں ایک مسلم گریجویٹ ہیں میں نے اپنی دلی کی تقربی کے دوران تغلق آباد کا سروے کروایا تھا اور مجھے پتا چلا کہ تغلق آباد میں چالیس گھزی آ رہے ہیں گھانس کاٹنے والے میں نے معلوم کیا تو ماں پتا چلا ہے کہ وہ چالیس کے چالیس مسلمان تھے اور چالیس کی چالیس سلطان عادل شاہ تغلق کی اولادوں میں سے چونکہ گدر کے بعد عوام انگریزوں سے جڑی ہر چیز کو ناپسند کرنے لی یہاں تک کیونے انگریزی زبان سے بھی نفرت ہو چلی اس سمیت تمام علوم انگریزی زبان میں محفوظ ہیں ہمارا پچھڑنا یقینی ہے اس پرانے دقیانوسی نظام تعلیم سے کسی کا پھلا نہیں ہوئی ہائے ہماری قوم دوبی جاتی ہے اور اسے کوئی بچانے والا ہے ہاتھ تھامنے والے کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں اور مگر بچ کے موہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں امرت تھوکتے ہیں اور زہر کا پیالہ مو کو لگا لیتے ہیں مشرف کے زہر کو امرت اور مغرب کے امرت کو زہر بنا چکے ہیں وہ نظام تعلیم اس وقت یقیناً صحیح تھا لیکن وہ تیلیاں جس دور سے بدی تھی وہ دور اب ٹوٹ چکی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مرجھائے درختوں کی جڑوں میں پانی دیا جائے سوکے پتوں پر پانی چھڑکنے سے یہ درخت دوبارہ ہرا نہیں ہونے والا ہے اس سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے ہم جدید تعلیم کے جانب پہلا قدم بڑھائیں گے یوروپ میں جو ایجادات ہو رہی ہیں ان کتابوں کا پہلے اردو میں اور پھر علاقائی زبانوں میں ترجمہ ہوگا اور وہ کتابیں منظر عام پہ لائی جائیں گی ہر جگہ پہنچائی جائیں گی اس کار خیر کے لیے یقیر فقیر اپنا سب کچھ تد مندھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھئے میں آپ کو اپنا ایک اور تجربہ بتاتا ہوں ذرا اس علمیے پر غور کیجئے چودہ سو چالیس میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا یہ فتوہ دے دیا گیا تھا کہ پرنٹنگ پریس ناجائز ہے لہٰذا ہم لوگ دوسری دنیا سے دو سو سال پیچھے چلے گئے یہی حال عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں کیا گیا عورتوں کا کالج اور اسکولوں میں جانا ممنوع قرار دیا گیا لہٰذا ہماری عورتیں دوسری دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں ڈیڑھ سو سال پیچھے چلے گئے اس کی وجہ سے یہ نعبت آن پہنچی ہے کہ پڑے لکھے مردوں کو جاہل اور کم پڑی لکھی عورتوں کے ساتھ بزارہ کرنا پڑا ہاں نہیں ساں آپ اس طرح بھری محفل میں ہماری بھاوی جان کی برائنی کریں موسیقی 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 موسیقی